اچھا مجھے بتائیے کہ دو سر تیس میں کس کو ووٹ دیں گے اگر اٹھوا نہ لے تو پی ٹی آئی کو دیں گے اور اٹھوا بھی لیں گے پی ٹی آئی کو دیں گے پائٹی جس کے ساتھ آپ کی محبت ہو نماز شریف آ جائے تو وہ صاحب سے بہتر ہے یہ تو اللہ پاک نے فرمایا ہوا ہے جیس ہی عوام ویسے حکمنات ہیں نہ نماز شریف صحیح ہے نہ عمران خان صحیح ہے نہ زدداری صحیح ہے جی تو ناظرین اب میں کھڑا ہوں شہر چنیوٹ کے حلقے پی پی ترانوے میں جہاں سے تیمور علی لالی نے پی ٹی آئی کی طرف سے جیت حاصل کی تھی تو ناظرین آئیے عوام سے پوچھتے ہیں کہ کیا دوزار تیس میں بھی وہ تیمور علی لالی کو جتائیں گے اور پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے کسی اور جماعت کے ساتھ منسلک ہوں گے اسلام علیکم وحالیکم اسلام یہ آپ کا نام عبدالقیوم شہر چنیوٹ سے مجھے بتائیے گا دوزار تیس میں کس کو ووٹ دینا پسند کریں گے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی سے محبت ہے یا ویسے کوئی سکشیت سے محبت ہے یہ آن کی نہیں اپنے مرشہ سے محبت ہے عمران خان سے عمران خان کی پارٹی سے کوئی بھی کھڑا ہو جائے آن جی کوئی بھی کھڑا ہو جائے اس کو ووٹ دیں گے ووٹ عمران خان کا بہت شکر اسلام علیکم بہت شکر محمد احمد شہر چنیوٹ سے مجھے بتائیے گا دوزار تیس میں کس کو ووٹ دینا پسند کریں گے انشاءاللہ نون لیگ کو خاص وجہ اس کی بس انہوں نے مطلب پاکستان کے لئے بہت کچھ کیا عمران خان نے تو آگے بیڑے گھرک کر دیا پورے پاکستان کا تو اس وجہ سے پھر اب بھی دیکھ لیں ان کی حکومت آئی گیا ہے روڈ بن رہے ہیں اپنے چنیوٹ میں ہی دیکھ لیں تو پہلے پانچ سال عمران خان پر گزرے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا اس وجہ سے پھر انہیں دینا چاہیے بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام شہر چنیوٹ سے اچھا مجھے بتائیے گا دوزار تیس میں کس کو ووٹ دیں گے اس کے کو خاص وجہ عمران خان کا ویژن عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اس کا ویژن لے کے چلے گے انشاءاللہ تحمور لالی کو ہی ووٹ دیں گے بہت شکریہ اسلام علیکم جی آپ کا نام فرحان رزا جعفری شہر چنیوٹ سے جی میں شہر چنیوٹ سے ہوں اچھا مجھے بتائیے گا دوزار تیس میں کس کو ووٹ دینا پسند کریں گے میں جی انشاءاللہ عمران خان کو ووٹ دوں گا اور اپنے ضمیر کے ساتھ دوں گا انشاءاللہ تو عمران خان سے کوئی محبت ہے یا ویسے یہاں کی پائیٹی میں کوئی عمران خان سے کھڑا ہوگا ہے اس شکریہ سے محبت ہے نہیں یہ بیسیکلی ضمیر کی بات ہے آپ کے مائنڈ سیٹ اور آپ کے جو تھنکنگ ہوتی ہیں ان پر سے منسلک ہوتا ہے انسان تو یہ اپنے پر سوچ کی بات ہے مختلف لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو میرے خیال سے میں کچھ عمران خان سے عقیدت بھی ہے اور کچھ عساب سے دیکھ لے تو جو انٹی عمران خان ہے اس کے اگنس میں میں انشاءاللہ عمران خان کو ہی سپورٹ کروں گا بہت شکریہ اسلام علیکم اسلام یہ آپ کا نام محمد انمر علی شہر چنیوٹ جی بالکل مجھے بتائیے گا دوزر تریس میں کس کو ووٹ دیں گے جو عوام کے لیے بہتر ہوگا ہم اس کو ووٹ دیں گے کوئی خاص وجہ ہے اس کی زیاری بات ہے جو عوام کے لیے فائدہ کرے گا وہ ہمارا لیڈر ہوگا جو ہم کون ہے جو فائدہ کرے گا دیکھیں اب جو بھی بہتر ہوگا کوئی ایک خاص پائٹی جس کے ساتھ آپ کی محبت ہو نبا شریف آج ہے تو وہ صاحب سے بہتر ہے اچھا جی بہت شکریہ اسلام علیکم اسلام یہ آپ کا نام شراز علی شہر چنیوٹ سے جی سر اچھا مجھے بتائے گا دوزر تریس میں کس کو ووٹ دیں گے نہ پسند کریں گے کسی کو نہیں کیوں ہر بندہ اپنے بیٹ کے اوپر یہ حکمران ٹھیک نہیں ہے اور جنتہ ویسے بیوقوف بنی ہوئی ہے یہ تو اللہ پاک نے فرمایا ہوا ہے جیس ہی عوام ویسے حکمران نہ عوام نے ٹھیک ہونا ہے نہ حکمرانوں نے ٹھیک ہونا ہے اس لئے یہ جو گدہ بیل چلی ہوئی ہے چلتی ہی رہی ہے بہت شکریہ بہت مہربانی شکریہ السلام علیکم آپ کا نام محمد عثمان چنیوٹ شہر سے ہے ہاں جی اچھا مجھے بتائے گا دوزر تریس میں کس کو ووٹ دیں گے دوزر تریس کے ساتھ تب بائی کارڈ کریں گے اگر دکھا جائے گا کوئی بھی نہیں سہی ہے نہ نواز شریف سہی ہے نہ امران خان سہی ہے نہ زدداری سہی ہے تو دوزر اٹھارہ میں کس کو ووٹ دیا تھا نون لی کو تو اس بار کیوں نہیں کرپٹ ہے سارے عوام کے لئے کچھ میں نہیں ہے جو حالات جا رہے ہیں بجلی پٹرول گیس مہنگائی کاروبار نہیں ہے دوزر تریس میں کاروبار تھا اس کے بعد اٹھارہ کے بعد کاروبار نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے جو بہت شکریہ اسلام علیکم مہنگ اسلام یہ آپ کا نام میرے نام علی جنید ہے شہر چنیوٹ سے نیلی جی میں چنیوٹ سے بلانگ کرتا ہوں اچھا مجھے بتائیے گا دوزر تریس میں کس کو ووٹ دیں گے اگر اٹھوانا لیں تو پی ٹی آئی کو اگر اٹھوانا لیں تو پی ٹی آئی کو دیں گے اور اٹھوا بھی لیں گے پی ٹی آئی کو دیں گے کیونکہ ووٹ ہمیشہ مرد کے بچے کو دیا جاتا ہے خان صاحب کو میرا ووٹ ہمیشہ سے خان صاحب کے گیا ہے کیا بات ہے جی اور باقی سب کی اپنی مرضی ہے لیکن اور حال دیکھا جائے تو یہاں پہ جہالت کی کم ہی نہیں ہے یہاں پہ پھر بھی نون لیگ نے جیتنا جہاں تک میرا آئیڈیا چنیوٹ کا کیونکہ یہاں پہ جو ووٹ بینک ہے وہ لوگوں کا نظریاتی ہے اور شخصیت کا ووٹ ہے ہاں جی شخصیت نہیں آئیسر پرسنیلٹیز کا ووٹ نہیں ہے کیونکہ جن لوگوں کو یہ لوگ ہمیشہ سے سیلیکٹ کرتے ہیں جو لیکٹیبلز ہیں یہاں کے مطلب جو دو ماشاءاللہ جو ہیں وہ ان کی اتنی کو خاص پرسنیلٹی ہے نہیں اسلام علیکم آپ کا نام محمد ارشد شہر چنیوٹ چنیوٹ سے اچھا مجھے بتائے کہ دوزر تیس میں کس کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ نون لکھ کو کوئی خاص وجہ نون لکھ بہت اچھی ہے یار بہت اچھے آدمی ہیں ترقیاتی کام ہو رہے تھے بہت زیادہ جو ان تحریک انصاف والوں نے بند کر دی ہیں انشاءاللہ نون لکھ کو دیں گے ووٹ شکریہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ